اے پاکزات ہم ہر اسی سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں تیری یاد سے غافل کر دے اسلام علیکم شازی نور ہیر فرانکنگ وی گروپ آف سکولز ہاور ہیو مائنڈ ڈیر سٹوڈنٹس ہوپ یو بی فائن بائی دکری سفالہ کلاس ٹو ڈیرز ابھی تک آپ راؤنڈ ٹو تک کا کام کر چکے ہیں آج پیارے بچے ہم راؤنڈ تھری کا کام سٹارٹ کریں گے راؤنڈ تھری میں ہم اپنی بک سٹارٹ کریں گے سائنس اور سائنس کا آج ہمارے پاس ہے جیپ نمبر نائن تو سب سے پہلے بیٹے جیپ نمبر نائن کی آج کی ہم ڈائری دیکھیں گے کیا ہے تو آج کی ڈائری ہے پیارے بچے ہمارے پاس پیج نمبر 63 & 64 ریڈنگ تو اس کے ورڈز میننگ کریں گے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں ورڈز میننگ کی طرف دیکھئے گین گین کا مطلب ہے حاصل کرنا پروسس عمل سراؤنڈنگ مطلب اردگیرد فائر مطلب آگ ربنگ کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا یہ وہ ورڈز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہمارے ریڈنگ ایزی ہو جائے گی ہمارے لیے اور انگلیش کا ٹیکس پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تو آئیے چلتے ہیں پیارے بچے ریڈنگ کی طرف تو پیج نمبر 63 پہ آئیے ہیٹ & لائٹ چپکر کا نیم ہے آپ پاس ہیٹ & لائٹ یعنی کہ انرجی جو ہے جو سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے یا ڈیفرنٹ چیزوں سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں وہ چاہے نیچرل ہوتی ہے یا مین میریڈ ہوتی ہے یا ہیومن بینکز اس کو بناتے ہیں یہ کون کون سے اس کی فارمز ہیں اور دیکھیں گے کہ نیچرل ذرائع کون سے ہیں اور مین میریڈ ذرائع کون سے ہے اس میں تو سب سے پہلے چلتے ہیں بیٹے جو پہلے پیراگراف میں آپ کو پاس بات بسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہم انرجی جو ہے وہ بڑی مقدار میں سورج سے حاصل کرتے ہیں ایون پوری زمین کو جو ہے وہ سورج انرجی پروائیڈ کرتا ہے پودے جو ہیں وہ اس سورج کی روشنی کو یوز کرتے ہوئے ہی اپنی خورات تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ سب سے بڑا اور مین ترین شریعہ ہے انرجی کا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ دن میں جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر آتی ہیں اور جو رات میں نظر آتی ہیں وہ جان کی روشنی کی وجہ سے نظر آتی ہیں اب آئیے پیج نمبر سکسٹی فور کی طرف تو سکسٹی فور میں بیٹا جو چیزیں ٹسکاس ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ مین میرٹل چیزیں ہیں جو انہوں نے ایجاد کی ہیں جس سے ہم جو ہے وہ اگر ہمارے پاس سورج کی روشنی نہیں بھی ہے تو ہم دن میں چیزوں کو بارثانی دیکھ سکتے ہیں وہ کس وجہ سے کہ دیکھیں جیسے بلب بنایا گیا ہے جیسے آپ کے پاس کینڈل لائٹ ہوتی ہے جیسے پلپز ہوتے ہیں مون کی لائٹ جو ہے وہ جب ہمیں رات میں نہیں آمیلبل ہوتی تو ہم یہ دون ازرائے سے روشنی حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے بچے تو اب دیکھیں نیچرل اور مین میڈ سورجز کون کون سے ہیں لائٹ کے سن جو ہے وہ نیچرل ہے برننگ گیس نیچرل ہے برننگ کول جو ہے وہ نیچرل ہے مون نیچرل ذریعہ ہے جبکہ دیکھیں ہیٹر بلپ ٹارچ کینڈل یہ سارے جو ہیں یہ ہیومن بینگز کے وہ ریسورسز ہیں جو ہیومن بینگز نے اپنی آسانی کے لیے خود جو ہے وہ اس کو تیار کیے ہیں تاکہ اگر ہمارے پاس سورج کی روشنی جو ہے وہ آویلبل نہیں ہوتی جیسے رات کے ٹائم میں نہیں ہوتی تو ہم ان چیزوں کو یوٹرلائز کرتے ہوئے اپنی کام کو آسان بنا سکتے ہیں اور چیزوں کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ وہ جو آپ نے ڈیفرنس دیکھا کہ ایک تو نیچرل ذرائع ہے اور کچھ مین میڈڈ ہیں ٹھیک ہے نیچرل تو آپ کو نظر آتی ہیں لیکن مین میڈڈ جو ہے وہ بھی ہمارے گھروں میں یوز ہوتے ہیں اور اس کا یوز ہم ڈیلی بیسز پر کرتے ہیں تو یہاں تک بیٹا آج ہم سٹاپ کریں گے اور جو بات آپ کو نہیں سمجھ آئے گی آپ یقیناً جو ہے اس کو بار پر پڑیں گے ورڈز کے میننگ سرچ کریں گے یا آپ یہ کینن سکول آکے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہاں تک بیٹا سٹاپ کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنے دعا میں یاد رکھئے سو سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ